اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی زبردست ویڈیو ریلیٹر ٹو پروکسی مارکٹنگ جس سے ہر کوئی آسانی کے ساتھ منتلی ہزار روپے کما سکا ہے اگر آپ پروکسی مارکٹنگ کے بارے میں نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اے ٹو زی سکھانے والا ہوں مزید ٹائم کو ویسٹ کے بگیر ہم بات کر لیتے ہیں پروکسی مارکٹنگ کے بارے میں پروکسی مارکٹنگ کیا ہوتی ہے اور ہم اس سے کس طرح پیسے کما سکے ہیں آپ لوگوں نے ایمازون کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا ایمازون ایک آن لائن سیلنگ پلیٹ فارم ہے اور یہ آلموس سبھی ایڈوانس کنٹریز کے اندر ورک کرتا ہے جیسے یو ایسے یوکے سپین اٹلی فرانس اسٹریلیا کینیڈا ایون کے یو اے ای اور سعودی ارابیہ میں بھی ہے پروکسی مارکٹنگ کیا ہوتی ہے چلیں ہم گوگل پر سرچ کر کے دیکھتے ہیں گوگل کیا کہتا ہے پروکسی مارکٹنگ کے بارے میں یہ بہت ہی زبردست قسم کی ڈیفنیشن ہمارے سامنے آگئی ہے پروکسی مارکٹنگ is a way of marketing where the marketer has to find people online and sell them the product پروکسی مارکٹنگ is a way پروکسی مارکٹنگ ایک راستہ ہے of marketing مارکٹنگ کرنے کا where the marketer has to find people جہاں پر مارکٹر جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں online and sell them the product اور انہیں کیا کرتے ہیں product جو ہیں وہ sale کر دیتے ہیں the catch however is that they do not actually need to pay for the product rather just use it جو catcher ہوتا ہے مطلب جس نے product خریدی ہے اسے ضرورت نہیں ہوتی اس product کے لیے pay کرنے کی وہ صرف اس کو استعمال کرتا ہے and then give the product and who next review اور product کے بارے میں امانداری کے ساتھ review دیتا ہے گوگل سے ہم نے proxy marketing کے بارے میں definition دیکھی چلیں میں آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ proxy marketing کیا ہوتی ہے amazon کے platform پر بہت سے sellers ہوتے ہیں seller وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی products ہوتی ہیں جیسے ہر seller کی خواہش ہوتی ہے اس کی product زیادہ سے زیادہ sale ہوں اسی طرح amazon کے sellers کی بھی معصوم سی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی product زیادہ سے زیادہ sale ہوں لیکن اپنی product کی sales کو بڑھانے کے لیے انہیں اپنی product کو first page پر لانا ہوتا ہے یعنی اپنی product کو searching میں لے کر آنا ہوتا ہے چلیں میں amazon کے platform پر آپ لوگوں کو practically سمجھاتا ہوں google میں میں amazon کو search کر لیتا ہوں amazon.com تو یہ میں نے search کر لی ہے یہ amazon کی website ہمارے سامنے آگئی ہے تو آپ لوگوں کو amazon کی website نظر آ رہی ہوگی کہ جس پہ آپ کو کچھ products جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوگی تو یہ سامنے ہمارے پاس searching tab بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ search کر لیتا ہوں چلیں ہم mobile phone کے بارے میں کوئی چیز search کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس کچھ keywords آگئے ہیں by default first والے keyword کو لے لیتا ہوں holder for a car تو یہ میرے پاس کافی زیادہ products آگئی ہیں تو میں scroll کرتا ہوں نیچے کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنی زیادہ product آگئی ہیں میرے پاس تو scroll کرتا ہوں end پہ آ جاتا ہوں اس page کے دیکھیں یہاں پہ جب میں end پہ آگیا ہوں تو یہاں پہ جہاں پہ آپ لوگوں کو میرا mouse نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے previous page 1, 2, 3 up to 20 اور next اس سے زیادہ بھی pages ہیں actually میں ہوتا کیا ہے جب کوئی بائر جو ہے وہ product کو amazon کے platform پر search کرتا ہے تو وہ first page second page یا third page product جو ہے وہ purchase کر لیتا ہے لیکن جو amazon کے platform پر new seller آتا ہے تو اس کی جو products ہوتی ہیں وہ searching میں نہیں آ رہی ہوتی یعنی کہ first page پر نہیں آ رہی ہوتی جس طرح یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ کتنی زیادہ product جو ہیں وہ first page پر آ رہی ہوتی ہیں ہر seller کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو product ہیں وہ first page پر رینک کریں تاکہ اس کی sale جو ہے وہ increase ہو سکے اس کی sale جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے seller اپنی product کو first page پر لانے کے لیے یا searching میں لانے کے لیے اپنی کچھ products کو free میں buyers کو دیتا ہے اور بدلے میں ان سے positive review اور 5 star rating چاہتا ہے اس کے لیے وہ کچھ agents کو hire کرتا ہے کہ آپ میرے لیے ایسے buyers لا کے دیں جو میری product کو free میں use کریں اور بدلے میں مجھے positive review اور 5 star rating دیں اور اس کے بدلے میں وہ agents کو commission pay کرتا ہے اس سے تینوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے seller جو ہوتا ہے اس کی جو products ہوتی ہیں وہ first page پر رہنے کرنے لگ جاتی ہیں مطلب یعنی کہ searching میں آنے لگ جاتی ہیں agent جو ہوتا ہے اس کو اپنا commission مل جاتا ہے اور جو buyers ہوتا ہے اسے free میں product مل جاتی ہے i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی proxy marketing کیا ہے next ویڈیو میں ہم بات کریں گے seller پی ایم ایم پی ایم اور buyers کے بارے میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو please subscribe کر لیں میرے چینل technology knowledge کو اور ساتھ میں bell icon کو بھی press کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی new ویڈیو کا notification بروقت آپ کو ملتا رہے کیونکہ جب بھی میں اس سے related ویڈیو لگاؤں گا تو آپ لوگوں کو فوراً اس کا notification مل جائے گا اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے ملتے ہیں new ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ